اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج 21 جنوری 2023 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے کچھ اہم ترین خبریں ہیں تازہ ترین ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرکام پاکستان معاشی طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر خزانے میں پیسے ختم ہو چکے ہیں پاکستان کے پاس تاریخ کا بدترین جو خسارہ ہے وہ اس وقت پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کے خزانے میں صرف چار ارب ڈالر کی قریب رقم ہے وہ بھی پاکستان کی اپنی نہیں ہے سعودی عرب سے چائنہ سے یو اے سے مانگے ہوئے ڈالر ہیں اپنا پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے ہے یہاں تک کہ ناظرین اکرام پاکستان کے اندر ڈالر ختم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پیٹول خریدنے میں مشکلات کا سامنے ہے بنیادی اشیاء ضروریہ پانچ ارب ڈالر سے زائد کی وہ کراچی بندرگاہ پر فسی ہوئی ہیں پاکستان کا جو معاشی طور پر اس وقت دیوالیا نکلے ہے اس کی ذمہ دار موجودہ شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت ہے ناظرین اکرام اب حالات یہاں تک جا پہنچے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے مارشلہ لگانا پڑتا ہے تو مارشلہ لگا دیا جائے اور یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے اسحاق ڈار کو سب سے بڑا وہ آئنسٹائن ثابت کیا کرتے تھے یہ باتیں وہ صحافی اور وہ دلال لوگ کر رہے ہیں جو شہباز شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا بہترین ایڈمنیسٹریٹر بتایا کرتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی انتظامی افسر ہے نہیں انتظامی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص ہے نہیں اور شہباز شریف کی آپ نے حقیقت جان ہی لی ہوگی کہ ابھی اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے کلیپ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی یو اے گیا ہوں پہلے میں پیسے نہیں مانگنا چاہ رہا تھا لیکن پھر میں نے حمد کر کے پیسے مانگ لیے یعنی شہباز شریف کی جو ساری جو ایک لفظ میں یا ایک لائن میں اس کی جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھیک اچھے سے مانگ لیتا ہے اور اس نے پاکستان کی قوم کو بھیکاری کہا تھا اب جوید چودری نے کولم رکھا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے مارشل لا لگانا پڑے تو وہ بھی مارشل لا لگا دیا جائے سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا جو جنرل باجوہ کا دور تھا وہ کسی مارشل لا سے کیا کم تھا اس دور کی اندر کیا کچھ نہیں ہوا ہے عمران خان نے جب ان کی حکومت کو باجوہ کے دور کی اندر وہ مخالفین کے ساتھ مل کر گرانے کی کوشش تھی تو عمران خان نے پیغام دیا تھا کہ اگر ہماری حکومت گرائی جائے گی تو معاشی طور پر ملک نہیں سمل سکے گا اور بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی آج ہر پاکستانی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے ہر چیز کی قیمت دگنا ہو چکی ہے انفلیشن بڑھ چکے ہیں پاکستان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناظرین اکرام مہنگی نہ ہوئی ہو بلکہ لوگ تو چیزیں خرید ہی نہیں پا رہے ہیں یہ صورتحال بن چکی ہے تو اب ناظرین اکرام بجائے اس کے کہ الیکشن کروا دیا جائے اب یہ خبریں پھلائی جا رہی ہیں کہ مارشلہ لگا دیا جائے اور معاشی امرجنسی لگا دی جائے یہ نیا پلان بنایا جا رہا ہے لیکن عمران خان نے چوروں کا گریبان پکڑ رکھا ہے اور ان کو گھسیٹ کر الیکشن کے میدان کے اندر اتارا ہے عمران خان نے جو پنجاب اسمبلی توڑی کے پی اسمبلی توڑی اور عمران خان نے مرکز کے اندر جو پی ڈی ایم کو یہ کہا کہ اگر تم اگر تم باز نہیں آوگے تو ہم اسمبلی میں واپس آئیں گے تمہارے خلاف اعتماد کا ووٹ لائیں گے اور تمہیں چلتا کریں گے تو عمران خان کا یہ بنیادی طور پر وہ بیانیہ ہے کہ جس میں عمران خان نے ان کے گریبان پکڑے اور انہیں گھسیٹ کر میدانیں الیکشن میں لاکر کھڑا کیا ہے اب ان کے پاس الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اب الیکشن تو ہو کر رہے گا پنجاب اور کیپی کے اندر الیکشن کا جو بگل ہے وہ بچ چکے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں عمران خان کو کیسے ہرائے جائے مسئلہ یہ ہے کہ دھاندلی کیسے کی جائے دھاندلی کے پلان بن رہے ہیں عمران خان کو الیکشن دونوں صبحوں میں الیکشن سے آؤٹ کر کے ان کی حکومتیں نہ بنانے کی کوشن کی جا رہی ہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ناؤسین اکرام عمران خان نے اس کے لیے پوری تیاری کر رکھی ہے عمران خان کے پاس ایسی فوج ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ خودکش فوج ہے اگرچہ ظاہراً وہ خودکش جیکٹیں وغیرہ نہیں ہیں بارودی جیکٹیں وغیرہ نہیں ہیں لیکن یہ ایسی فوج ہے کپتان کی جو ناظرین اکرام بہت زیادہ ایفیکٹیو بھی ہے اور بہت زیادہ دھاندلی جیسے منصوبوں کو روکنے ناکام بنانے کی یہ پلاننگ اور بلکہ رہرسل کر چکی ہے اور کر رہی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام آپ دیکھیں گے جس طرح سے سترہ جولائی کو پنجاب کے اندر زیمنی الیکشن میں دھاندلی چاہنے کے باوجود کرنے کے باوجود دھاندلی نہ کروا سکے ایسے ہی ناظرین اکرام اب بھی کیپی اور پنجاب اور باقی جگہوں میں جہاں الیکشن ہوگا یہ دھاندلی نہیں کروا سکیں گے اب ناظرین اکرام خبریں یہ بھی ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور فوج وغیرہ کو پیغام دیا ہے کہ یہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اگر یہ حالات کو نہ بھاپا گیا اور پورے ملک میں الیکشن کا اعلان نہ کروایا گیا تو حالات ایسی جگہ تک چلے جائیں گے جہاں سے واپس نہیں آ سکتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک معاملات پہنچ جائیں گے اگر وہاں تک معاملات پہنچتے ہیں تو پھر کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور ملک کے اندر وہ افرہ تفریح وہ انتشار ہوگا جس کا بیان کرنا بھی مشکل ہے ابھی تو ناظرین اکرام پاکستان کے کچھ شہروں کے اندر پیٹرول کی لائنے لگی ہیں پیٹرول کا شارٹیج ہے اور آپ نے دیکھا کہ گرمیوں کے مہینوں میں کس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ابھی بھی سردیوں ہیں پاکستان کے اندر پوری سردیوں میں ہر جگہ پر لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے اور ابھی تو گرمی آنی ہیں اس کے لیے بجلی بنانے کے لیے جو ایندن ہوتا ہے وہ نہیں ہے اور پھر پاکستان نے آنے والے چار پانچ مہینوں میں دس عرب ڈالر سے زائد کے کرزے واپس کرنے کہاں سے پیسے آئیں گے سعودی عرب سے پندر عرب ڈالر کی جو یقین دھیانی تھی وہ بھی نہیں مل رہے ہیں سعودی عرب نے ابھی تک پاکستان کو کوئی ڈیپوزٹ نہیں دیا ہے اب تو عساق ڈار کے خلاف اس کی اپنی جماعت ہو چکی ہے کہ عساق ڈار جھوٹ بولتا تھا سلیم صافی جیسے لوگ ہیں جویج چودری جیسے لوگ ہیں اور جو انسار ابباسی جیسے لوگ حامد بیر جیسے لوگ جو عساق ڈار کی تعریفیں کرتے تھے اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان کے اندر جو تاجر ہیں ناظرین اکرام ان کا جو تاجروں کا جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور آج تاجروں کے لیے پاکستان میں اپنے لیے روٹی کھانا کمانا مشکل ہو گیا ہے تو اس لیے ضروری ہے پاکستان میں نئے الیکشن کروائے جائیں اور یہی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا ہے ایک اور جو بڑی ڈیویلیمنٹ ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد جو میر کا فیصلہ ہے اس کے لیے رابطیں اور جوڑ توڑ جاری ہیں جماعت اسلامی کے وفد نے تحریک انصاف کے وفد سے ملقات کی ہے اور حافظ نئیم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کراچی کے لیے متفقہ میر لائیں یعنی جس کے لیے جماعت اسلامی بھی اور پی ٹی آئی بھی اور اسی طرح سے پیپس پارٹی بھی تاب ان کریں اب پیپس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی اور ہم مل کر میر لائیں لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے جو جماعت اسلامی ہیں ان کو بڑا نقصان ہوگا تو متفقہ طور پر میر لانے کے حوالے سے جو بے شرفت ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے کی جا رہی ہے لیکن یہ بھی کہا ہے تحریک انصاف نے کہ ہماری سیٹیں زبردستی جیت کر یا دھاندلی کر کے وہ پیپس پارٹی کو دی گئی ہیں لہٰذا چار اکنی کمیلٹی بنائی جائے گی جو اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور جو دھاندلی ہوئی ہے جو فارم گیارہ تھا اس میں جو کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے اس کو جانچا جائے گا اور اس کے لیے جو جو چیز کرنے کی ہوگی وہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کر کریں گے دوسری طرف ناسوین اکرام خبریں یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر تو نگران وزیر اعلیٰ کا تائین نہیں ہو سکا ہے تاہم کیپی کے اندر نگران وزیر اعلیٰ کا تائین ہو گیا ہے اور خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھنے لگے ہیں اور اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر جو عام انتخابات ہیں ان میں آر ٹی ایس استعمال نہیں کیا جائے گا اور پرانے سسٹم پر انتخابات کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن جیسے جیسے اپنے آپ کو اڈوانس نہیں کرتا ہے پرانی ٹکنالوجی کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی کروائی جائے گی اسے پہلے بھی دھاندلی زیادہ الیکشن ہوتے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس مرتبہ کیپی اور پنجاب کے اندر بدترین دھاندلی ہو اور عمران خان کو زبردستی کے پی سے ہرانے کی کوشش کی جائے لیکن اس کے نتائج بڑے خوفناک نکل سکتے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے ناظرین اکرام کہ منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے جو سلمان شہباز ہے اس کو کلین چٹ دے دی ہے شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز ناظرین اکرام دونوں باپ بیٹا اور ان کا جو تیسرا بھائی ہے حمزہ شہباز سلمان شہباز اور اسی طرح سے شہباز شریف یہ مجموعی طور پر چالیس ارب روپے منی لانڈرنگ کے مختلف طرح کے الزامات کے اندر ملوث تھے لیکن ان سب کو کلین چٹ مل گئی ہے یعنی جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ ان کو ماف کر دیا گیا ہے اور تقریباً چار سو کے قریب کیسز ہیں وہ ماف ہوئے ہیں نیپ ترامیم کرنے کے بعد بتیس کے قریب نیپ ترامیم ہوئی ہیں چار سو کے قریب کیسز ماف ہوئے ہیں بارہ سو ارب روپے سے لے کر دو ہزار ارب روپے تک چوروں کے ماف ہوئے ہیں اور یہی کام ناظرین اکرام اس حکومت نے کیا ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے اور حیرت ان لوگوں پر ہیں جو آج بھی مولانا فضل الرمان طرح کے لوگ یا ان کے ہواری وہ آج بھی اس طرح کی حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہیں غلام نبی مدی کے نام سے اسے فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ